نیب کے عاروپی داتی مہاراج آئے سامنے کہا سارے عاروپ غلط فسانے کی ہو رہی ہے کوشش چیف اکونومک ایڈوائزر ارون سبرمنین نے دیا استفاہ جیٹلی نے فیس بوک پر ان کے یوگدان کے لیے کہاں شکریہ جمو کشمیر میں راجپال شاسن لاغو گوورنر نے ٹاپ افسروں سے کی ملاقات جمو کشمیر کے پورو سی ایم نے کی چناؤں کی مانگ کا نہیں ملنا چاہیے بی جے پی کو ہاؤس ٹریڈنگ کا موقع چہید جوان کے پریجنوں سے رکشہ منتری نے کی ملاقات جوان کو کڈناپ کرنے کے بعد آتنکیوں نے کی تھی ہتیا بینک آف مہاراشتر کا عادیگاری گرفتار پونے کے بیلڈر ڈی ایس کلکرنی کو گلت طریقے سے لون دینے میں کی تھی مدد سکیندری بندری پونڈ رادا کرشن کا ویوادت بیان کہا میڈیا انڈسٹری میں ماؤ وادیوں کی گھسپیٹ مدیپردیش ہائی کوٹ کا عادیچ ایک مہنے کے بیتر سرکاری بھنگلہ کھالی کرے پورو سی اے نمسکار آپ دیکھ رہے نیشن ناو میں ہوں کاویتا کرشن اور آج شاید مندار پہلی بار ایسا ہوا ہو کہ کسی پردان منتری نے کسان کے من کی بات جاننے کی کوشش کی ہے اور پردان منتری نریندر موڈی نے دیج بھر کے الگ الگ راجوں کے کسانوں سے نمو ایپ کے ذریعے یہ ملاقات کی جی کتنے سفل ہوئے پردان منتری جی کتنی سفل رہی ہے چرچہ کیا کسان کے سبھی سمسیاؤں کا سمادھان ہو پایا یا کم سے کمندر کیا اس پر چرچہ ہو پائی انہی مددوں پر آج کریں گے چرچہ لیکن پہلے دیکھتے ہیں ایئرپورٹ شاید ہی پہلے ایسا ہوا ہو جب کسی پردان منتری نے دیش کے کسانوں سے سیدھی بات کی ہو دیش بھر کے کسانوں کو سمی دیا گیا تھا جہاں پر پی ایم نے سرکار کی سبھی یوجناؤں کے بارے میں بات کی کسی بھی طرح کا جوکھم نہ ہو اس کے لیے آج فسل بیما یوجنہ ہے فسل کٹائی کے بعد جب کسان کا اتباد باجار میں پہنچتا ہے اس میں اسے اپنے اوپج کی صحیح قیمت ملے اس کے لیے آن لائن پلیٹ فارم ای نام شروع کیا گیا ہے تو فسلوں کے تیار ہونے سے لے کر باجار میں اس کی بکری تک یعنی بیج سے لے کر باجار تک سرکار کیسے مدر روح ہو سکتی ہیں کیسے سویدہ بڑھا سکتی ہیں کیسے کسان کو نیائی دلا سکتی ہیں اس کے لیے مرنے کر کیے جا رہے ہیں یوجنہ ہی بنائی جا رہے ہیں اس ملاقات سے کسانوں کو بڑی امید ہے تھی آشا تھی ان کے سمسیاؤں کا سائد سمادھان نکلے گا ان کے مددوں پر چرچہ ہو گئے ہم ایسا لگا کہ شاید اس دیش کے اتھیاز میں پہلی بار کسی پرساملتی دورہ دیش کے کسانوں سا اتبالا جھوٹ بولا گیا ہو آج جو صبح میں آپ نے دیکھا بالکل حال نہیں ہے کسانوں کا حال ایک دم بے حال ہے یہ بے و جائے کے جملے کر کے پورے دیش کو گمراہ کرنیا کاریا کر رہے ہیں it was basically a scripted television show in which the prime minister was an anchor farmers were props and I think some DAVP had scripted the lines دیش بھر کے کسان اس وقت پریشان ہے فسل کے اوچھی ڈام نہیں ملنے سے سڑکو پر اتر آئے ہیں گرج سے پریشان ہو کر آتماکتیا کر رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ سرکار ان کسانوں کی مانگ کو کب پورا کرے گی کب کسانوں کو ان کے فسل کا اوچھی ڈام ملے گا بیورو ریپورٹ میرر نا ہو اور اب اسی مدیو کو لے کر ہم چرچہ کریں گے اور خاص کر کے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے جا رہے ہیں ابھی منیو کوہر جو نیشنل کوارڈنیٹر ہے راشتر کسان مہاسنگ کے ڈلی سے چودری راکیش ٹکیت جی ہمارے ساتھ ہے جو پریسیڈنٹ ہے بھارت کسان یونین کے اور نبین ٹھاکور بھاجپا کے پروکت ہمارے ساتھ ہے اور ہماری سوادتہ اپوروہ اس پورے مدے کو لے کر صبح سے جان کر ہی سامنے لے کے آ رہی ہے اپوروہ کے پاس پہلے چلتے ہیں سب سے پہلا سوال اپوروہ آپ کو ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ بھی کسانوں سے جڑیوی خبروں کو ہم تک پہنچا رہی ہو تو کس پرکار کی ریاکشنز ہو رہی ہے خاص کر کے جب پردھان منتری نے یہ سمبودیت کیا ہے سب دیش کے کئی راجیوں کے کسانوں کو انہوں نے سمبودیت کیا ہے کس پرکار کی ریاکشنز آپ کے پاس پہنچ رہی ہے ہم نے کئی سارے کسانوں سے بات کیا خاص طور پر جب پردھان منتری نے پردھان منتری کا آج جو سمبودن تھا کسانوں کو لے کر ان سے انہوں نے بات کی جتنے بھی سکیم سے گورنمنٹ کے وہ ان کے سامنے رکھے لیکن کہیں نہ کہیں جب ہم لوگ نے باقی دیش کے کسانوں سے بات کی انہوں نے اس پورے پردھان منتری کے چرچے کو جملے بازی کا نام دیا پہلا سوال انہوں نے یہی پوچھا کہ جو دو سال سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں ایک فل لون ویور کا ڈمان اس پر کوئی پردھان منتری نے اس بات پر کوئی ذکر نہیں کیا اور دوسری بات جہاں پردھان منتری نے اور آپ کو پتا تھے پردھان منتری کا سیدھا سیدھا جو بیان آیا تھا اس بار یہ کہتے ہوئے کہ اس بار کے بجٹ سیشن میں پردیش کے کسانوں کے فصلوں کو اچھت قیمت ملے اسی کے لیے سرکار نے تیہ کی ہے کہ فصلوں کے لیے مسپ ان کی لاغت سے کم کم سے کم ڈیڑھ گناہ گھوشت کیا جائے گا اس بات پر بھی کافی کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ جب سے ان کی ڈمانڈ یہی رہی ہے کہ C2 plus 50% پر MSP ہونا چاہیے اس چیز پر کوئی implementation نہیں ہوا ہے اور دوسری بات جتنے بھی سکیمز پردھان منتری نے کہے ہیں چاہے وہ Soil Health Card کے ذریعے ہو یا پھر وہ E-NAM کے ذریعے ہو ان سارے سکیمز کا جو ground level implementation ہے یہ پردھان منتری نے نہیں کہا ہے اور اسی پر کافی کسانوں نے کہا ہے کہ ان سارے سکیمز لائے تو گئے ہیں لیکن اس پورے سکیم کا implementation ہی سب سے بڑا problem آ رہا ہے تو انہی سب چیزوں پر جب کسانوں نے بات کیا تو کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ یہ ساری چیزیں جو پردھان منتری نے کہی ہیں بلکل یہ سارے کسان سہمت ہیں بلکل ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی ان کی ہٹ میں یہ کوئی بھی سکیمز لاغو نہیں ہو پا رہے ہیں جی جی اپوروہ اور جیسے آپ خود کافی کسانوں سے آپ چرچہ کرتی آ رہی ہے کافی جو کسانوں کے آندولن ہم نے دیکھے تھے کافی سارے آندولن آپ نے خود کور کیے تھے وہاں پر گراؤن پر آپ نے جو کسانے ان سے بات کی تھی اس کے بعد آپ کا کیا کہنا ہے جو کسان جو مانگ کر رہے تھے اس کا کئی نہ کئی آج جو چرچہ ہوئی تھی اس پر کیا ذکر ہوا ہے کافی تر جہاں تک اس پورے چرچے کے بات کریں اس پورے چرچے میں پردان منتری مودی نے ان کے گورنمنٹ کے سکیمز کو ہائلائٹ کیا ہے یہ کہتے ہوئے اور خاص طور پر یہ کہا ہے کہ 2022 کے اندر وہ کسانوں کی جو لاغت ہے جو کسانوں کی انکم ہے وہ اس کو ڈبل کر دیں گے یہ سب سے بڑا ہائلائٹ رہا ہے آج کے سپیچ کا دوسری بڑی بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلو ریولیوشن اور یہ سارے ریولیوشن پچھلے کئی سالوں میں جو ناج کا پروڈکشن ہے یا ویجٹیبلز فلو کا اور دودھ کا پروڈکشن ہے ان سب کا پروڈکشن آگے جا کے بڑا ہی ہے کہیں گھٹا نہیں ہے تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ کسانوں نے بہت محنت کی ہے اور تیکنالوجی کل ڈبلپمنٹ اور اس گورنمنٹ کی سوچ کو لیتے ہوئے وہ 2022 کا جو ایم ہے اس کو فلفل کر پائیں گے یہ کچھ اہم ہائیلائٹس تھے اس پورے سپیچ کے لئے کہ جب ہم نے یہی ساری چیزوں کو لے کر کسانوں سے بات کیا تو کہیں نہ کہیں لگا کہ یہ سارے جو ہائیلائٹس بتائے جا رہے ہیں یہ کسانوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کئی رہی بات سوائل ہیلتھ کارڈ کی ایک ایس کا سکیم جو گورنمنٹ نے نکالا اس پر ہم نے کافی سارے کسانوں سے بات کیا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اس سکیم کے بارے میں بہت سے کسانوں کو پتا نہیں ہے اور دوسری بات اس کی ایمپلیمنٹیشن پر بھی بہت زیادہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں تیسری بات جو انہوں نے کہا اور یہ کافی اہم ہے ایک یہ ای نام کے بارے میں انہوں نے کہا ایک آن لائن پلاٹ فارم جس سے میڈل من ہٹا دیا جائے گا تاکہ ایک فارمر اور مارکٹ کے ساتھ ایک دیریکٹ فیسلیٹیشن ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جتنا بھی پروفٹ ہے وہ دیریکٹ فارمرز تک آئے گا کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا طریقہ غلط ہے کیونکہ ان کا ایم ایس پی ہی اتنا کم ہوتا ہے تو نہ جاتے ہوئے بھی وہ پروفٹ ان کو کم ہی ملتا ہے ایک اور سوال ایک سوال کرنا چاہیں گے آپ کو اپروا آپ کو اور ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ جس طرح سے کئی راجوں کے کسانوں سے بات ہوئی کون سے کس راج سے یہ کسان آئے تھے پردان منتر نے کسانوں سے بات کیا ایک پوری گروپ سے بات کیا چھتیز گڑ کے کانکڑ زلے سے بات کیا انہوں نے مہاراشترا کے کئی زلوں سے بات کیا انہوں نے مدھی پردیش کے بھی کسانوں سے بات کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے راجستان کے بھی کچھ کسانوں سے بات کیا جو یہ سارے کسان تھے انہوں نے کھل کر اپنی اچیومنٹ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے وہاں کا لینڈ یوز کرتے ہوئے انہوں نے باقی کسانوں کو بھی کافی اچھی طریقے سے چیزیں سکھائی ہے لیکن کہیں پر بھی یہ جو پورن لون ویور ہے جو سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے اس بات کا ذکر کسی کسی کسان نہیں کر پائے اور دوسری بات جو مس پی کو لے کر بہت بڑا چرچا رہا ہے اس بات کو بھی لے کر جو بھی پر پر مانتری سے انہوں نے چرچا کی اس پورے وش پہ دونوں ڈیمانڈ کو لے کر کوئی بھی کسان نہیں تھے جنہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہو تو انہی سارے شہروں کے کسان تھے جنہوں نے پردان منتری سے بات کی جی پورا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنہے کے لیے اب سیدھے چلیں گے ہمارے پینل کے پاس ابھی منیو کہہ رہے ہمارے ساتھ کوہر ہے ابھی منیو یہ بتائے جو آج کسانوں کے ساتھ سرکار نے پردان منتری نے چرچا کی ہے کیا اسے چیزوں کے بارے میں پردان منتری نے کوئی چرچا نہیں کی جن دو مانگوں کا لے پورے دیش کے کسان سڑک پر ہیں ان کے بارے میں کوئی کسان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے لیکن سرکاروں نے کسانوں کو اچھت دام سنیشت نہیں کرائے ہیں ابھی منیو ابھی منیو جی ایک جاننا چاہیں گے کئی کئی سارے شہر سے جڑے ہوئے بھی درشک ہوتے ہے کئی کسانوں کو پتا ہے جو آپ بات کر رہے ہو خاص کر کہ سرل اور اس کا سرل طریقے سے بات بتا پاؤ گے کیونکہ کئی لوگوں کو یہ پتا تک نہیں ہے سرل ملے کیا ہے اور ای ٹو پلس ای فیل کیا ہے تو اسے تھوڑا سرل طریقے سے بتائیے تاکہ ہم سمجھ پائیس دیکھئے دیکھئے جو سی ٹو ہوتی ہے سی ٹو کمپریہنسیو کوسٹ ہوتی ہے اس میں لاغت ملے بھی جڑتی ہے اس میں کسانوں کی جو دھرتی کا رینٹ ہوتا ہے جو جو جمین کا جو کرایا ہوتا ہے اسی لیے اس کو کمپریہنسیو کوسٹ بولا گیا جبکہ ای ٹو پلس ایف ایف مہنتانہ لگانا اس کو مہنتانہ کو جوڑ کے ہی دے دیا جاتا ہے اس کو ایٹ ٹو پلس ایف 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 جبکہ سی ٹو میں نے بتایا آپ کو اس میں لینڈ کا رینٹ بھی جڑتا ہے اور جو اس کی لاغت ملے اس کو کمپریہنسیو کوسٹ بولا گیا ہے اور جو جو بات پردان منتری جی نے یو جنہوں کا نام لیا جو انہوں نے کہا کہ بھئی سوئل ہیلتھ کار یو جنہ پورے طریقے سے فلاپ رہی جو اس کا طریقہ تھا اس میں انہوں نے کہا 10 hectare کی ایوریز لے کے سوئل کا سیمپل لیا جائے گا اب انکو مالوم ہونا چاہیے ان کے نیتی نیرمات کو کہ دیش کے کسان کے پاس جو ایوریز لینڈ ہولڈنگ ہے وہ صرف ایک hectare کے آس پاس ہے اور ایک تھوڑی تھوڑی دور جاتا ہی ہر ایک hectare پہ دھرتی کا جو جو اس چیز پہ بھی سیمپلنگ کرتی ہے کہ وہ بارہ سو چھ لیبوریٹری ہیں سوئل ہیلتھ سیمپل جانج کرنے کے لیے اور اگر وہ پورے طریقے سے اپنے پورے سپیڈ پہ بھی کام کرے تو لگ بگ ایک سکن کے لیے کافی کافی جانکاری ہے لیکن راکش ٹکیٹ جی ہمارے ساتھ ہے ٹکیٹ جی آپ کو کیا کہنا ہے جو اگر بات پردان منطری نے کی جو بات تھی آپ نے اگر سنی ہو تو آپ کی اس کے اوپر ریاکشن کیا دیکھو ریاکشن یہ ہے اور یہ ہمارا ریاکشن نہیں ہے پورے دیش کے کسانوں کا ریاکشن ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ پردان منطری یا کسی اسٹیٹ کا مکھے منطری آج کسانوں کا نام لے رہا ہے لیکن دھرہ طلب پہ ہے نہیں دھرہ طلب پہ جمینی حقیقت دوسری ہے اگر آپ جا کر دیکھیں جہاں پہ ہم بٹھے ہوئے دلی اور یہاں سا آپ اگر 30 اور 40 کلومیٹر دور بھی چل جائے تو کسان کی حالات بہت زیادہ خراب ہیں وہ کسان تو ٹھیک لگتا ہے جس کسان نے اپنی جمین بیچ دی لیکن فصل بیچ کے دیس کا کسان دکھی ہے اس کی ناف فصلوں کے ریٹ ملتے ہیں آج جیسے پردان منطری نے کہا کہ ای پولیس آ رہی ہے ای ٹینڈنگ آ رہی ہیں اور e commerce کی ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھو گے کہ ایک سال تک کسان فصل بیچ رہے اس کا بگتاد نہیں ہوتا تو فصل کو بھی اس ہی جوڑ دیا جائے کون کسان ہے کہ اپنی فصل اس ماد دھم سے بیچ سکتا ہے آج تو منڈ میں جاتا ہے اس سکتا ہے وہ نہیں ملے گا ان کو جمین حقیقت پہ جان پڑے گا نہ ان کے پون روپ سے کوئی leader جا رہے ہے نہ کوئی ادھیکاری وہاں تک جا رہے ہیں جو سیمپلنگ اٹھاتے ہیں وہ جمین کے سیمپلنگ ہو وہ کسی بھی چیز کے وہ سیمپلنگ اٹھاتے ہیں جتنے یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی جانچ کر رہے ہیں مٹی کی جانچ ہم کر رہے ہیں تو کیا جتنے مٹی کے سیمپل اٹھائے ہیں اتنے مٹی میں تو پورا ایک مٹی کا پاڑ کھڑا چیز تھا وہ مٹی کہاں گئی اس مٹی کا کوئی ریکورڈ ہے کیونکہ جب سیمپل اٹھائی نہیں کاغجو سیمپل لیے ہیں وہ ہی بتا رہے ہیں اسی سے نقصان ہو رہا ہے سرکار کوئی پولیسی سرکار کی نہیں تھی اور آج بھی ہیں اگر دیس کے کسانوں کو خرید کی گارنٹی دے دو تو آت نربھر دیس اپنے اس میں ہے اور بن جائے گا نقصان اس سے ہو جائے کہ ہم نے جی بات کرتے سرکار کے پروکتہ سے جو ہمارے ساتھ جڑے اس وقت نوین تھاکر ہے تھاکر جی کسانوں کی بات تو آپ نے سن لی آپ کا کہنا ہے میرے نام نوین کمار ہے کویتہ میں اپنی بات رکھتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ کوئی بات ہو سکتا ہے گیس کوڈنیٹس سے کہیں گلتی رہی ہو میرا ایک بات کہنی ہے کہ پچھلے ابھی تک جتنے نیتاؤں نیا وقت دیئے وہ سب مجھے لگتا ہے کہ شاید یا تو ان کے آنکھوں پردہ لگا یا پہلے انہوں نے پردہ اٹھانے کی کوشش نہیں کری ساٹھ ورشوں میں آج تک آج 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 سرکار کرشی پردھان بجٹ لے کر آئی ہے دیش کی ساٹھ فیصدی آبادی اور ساٹھ فیصدی اُدیو کسی پر آدھاری تھے پہلی بار دیش میں آج 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 آیا وہ نریند موڈی کی سرکار لے کر کی آئی کسی اور سرکار نے لے کر نہیں آئی ہے آپ نے کہا کہ سرکار کو جو بڑا ہے کسانوں نے اتبات بڑا سرکار نے کچھ نہیں کیا پہلے یوریا راشن کارڈ پر ملا کرتا تھا اب یوریا کی لئے راشن کارڈ کی جورت نہیں ہے آپ نقصان ہوا آج کسانوں کے لیے میں آج کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کچھلی سرکار میں کتنے کسانوں نے آتمت بھتیا کری اگر تل نہ کریں کہ سبھاوی طور سے پہلے سے کم ہے لیکن میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات مجھے بتا دیجئے کسانوں کو کر واپس کر دینا ایک سمسیہ کا سمسیہ کا سمسیہ کسانوں کے لیے پانی کی لپدہ ہونا سب سے بڑا سمسیہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے سرکار کام کر رہی ستر ورشوں میں کسی نے نہیں بنایا آپ نے کہا کہ ہم نے ڈیڑھ گنا کر دی ہم وہ بھی تیار ہے سمسیہ دیجئے نا چار ورش میں کہتے ہم نے کیا 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 کسان فسل بیمہ یوجنا سے عام لوگوں کو فائدہ ہوا کسان نے تاہ راکے جی آپ پہ حسر ملے گا تھوڑی ان کی بات تسوڑی راکے جی راکے جی آپ آپ شاید بات بات آپ نے کیسے بولا نہیں ایک سگھ نا جی آپ راکے راکے جی راکے راکے پاس آئے گی راکے جی آپ کو بھی موقع دیں گے بولنے کہ جی کو بول لینے دیج پہلے جی کو بول لینے دیجئے کیا کر دی گنا آپ کو سن لیا ہے جی ڈائریک بات کرتے سرکار ڈائریک 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 پہلے سے ریکار ڈائر 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 ہم چاہتے ہیں کہ کسان ایک ورش میں ایک سیزن میں اپنی فصل جو پہلے ایک بار رگایا کرتا تھا وہ دو بار رگا ہے سرکار اس کو پانی کی سرکار نے دینے کا کام کیا ہے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کا کام کیا ہم نے چھوٹے ڈیم بنانے کام کی ہر راجیوں کے اندر تاکہ سوخہ نہ سوخے کے اندر ان کو پانی مل سکے آج حالات کیا کسان کیوں پریشان ہوتا ہے کہ پانی پانی نہیں ملتا آفشکتہ ہوتی کھاد نہیں ملتا فصل آج 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 بنانے کی بڑی سکی میں نکال لی بننے میں سمجھ سرکار کام کر رہی آج دیش کسان ساتھ میں کچھ نیتاؤں کو چھوڑ کر گئے میڈیا نہیں کی چاہے وہ مدی پردیش میں کسان کے سرکار کسان سرکار کسان سرکار کام کر رہی ہے اس کو آپ کو اپریش کر چاہیے اور ورنہ بتائیں کہ اجازی کے بات سے لے کون جی سرکار کشی بجٹ دے کر آئیے کس سرکار نے ویوستہ کری اگر اس سمجھ سمادر ہو گیا ہوتا ستر ورش میں مجھ آپ سے جان چاہیں گے کہ دگنا لگ بجٹ بڑھا گیا ہے کسانوں کے لیے بجٹ بجٹ بتائے ہم نے بات کریے بلکہ جی اب اب بجٹ 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 سرکار نے دو ہزار چودہ کے چناؤ سے پہلے کہا تھا ماننی پردان منتری موڈی جی نے کہ وہ سی ٹو لاغت ملہ پہ پہ جوڑ کے ایمی سپ دیں گے انہوں نے ابھی ایٹو پلس ایف پہ جوڑ کے دینے کی بات کہی ہے اور جو انہوں نے کہا بات کر رہے کہ ساٹھ سالوں میں یہ نہیں ہوا ہم کسی پارٹی کے پروکتہ نہیں ہیں ہم کسانوں کے طور پہ بیٹھے ہم کسانوں کے پروکتہ ہیں کیا ساٹھ سال میں ہوا کیا ساٹھ سال میں نہیں ہوا یہ آپ دوسری پارٹی لاغو کریں گے ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم نے 2016 17 میں ڈاٹا نکل آیا RTI سے جو جو CACP کی report ہے CACP کی report کے انسار 2016 17 میں ہر قوینٹل جو گہوں کی پیدا کسان کی اس پہ 119 روپے زیادہ ملنے چاہیے تھے اس وادے کے انسار جو موڈی جی نے کیا اور UPA سوامی ناثن کمیشن کی report آئی تھی پرتی کونٹل پہ 149 روپے زیادہ ٹوٹل پیدا 94 کروڑ کونٹل کی تھی یعنی صرف ایک سال میں گہوں کی فصل پہ کسان کو 11 252 کروڑ روپے زیادہ ملنے چاہیے تھے کپاس 1720 اگر آپ یہ ٹوٹل حساب لگاتے تو ہر سال نویج آپ اگر اگر ملا کے چھے لاکھ کروڑ روپے کسانوں کو زیادہ ملنا چاہیے تھا اور اگر اگر اینڈسٹری کا چھوڑ دیا جائے تو کسانوں پر 6 35 کروڑ ہے اگر سبھی سرکاروں نے چاہی UPA کی کی رہی ہو اگر انہوں نے وعدہ خلافی کسان کے ساتھ نہ کی ہوتی تو کسان کے اوپر کوئی بھی کرج نہیں بنتا تھا یہ آپ جن گلت نیتی نوین کمار معاف کیجئے نوین جی یہ بتائیے میرا آپ سے اور ایک سوال ہے یہاں پر نوین کمار ان ان کا جواب دیجئے اور ایک چیز کا جواب دیجئے کہ آپ نے کہا کرز مافی جو ہے یہاں پر سمسیا کا سمادھان نہیں ہے بات صحیح ہے لیکن جب کرز میں ڈوب جاتے ہے تو ان کے لئے 525 سکیم نکالا جاتا ہے نیرم موڈی 13000 کروڑ کچونہ لگا کر بھاگ جاتے ہیں انہیں اب تک سرکار ڈھونڈ نہیں پائی ہے ویجی مالیہ کو اب تک سرکار ڈھونڈ کر واپس لا نہیں پائی ہے کسان کے پیچھے سرکار کیوں پڑ گئی ہے وہ 6000 کروڑ جو ہے کسان کا 6000 کروڑ روپی جو کرز ہے جی کویتہ مجھے اس کا جواب جو مجھ سے آپ اس کا جواب لے لیجئے بڑے اچھا رہے گا کہ آپ اس کا جواب سن لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار وں نے کیا کہ پہلا اب منیو کا جواب دیتے تو 2006 میں نے کہا پچھلی سرکار نے کارج معافی کے نام پر جو بڑے دھنہ سیٹ کسان کسی اور دیا نہیں آپ نے دیکھ کر بھگا بھٹھا اس پر چرچہ کریں گے لیکن میں کسان کو بتانا چاہتا بھی منیو جی آپ نے کہا کہ 2006 میں سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ آئی لیکن اس سے پہلے کتنے ورشوں تھے کسان کرجوں میں دوبا رہا کرجوں میں ڈوبتا رہا ہم پردیش میری بات سن لیجی میں چھوٹا س س س س تیسری بات جو منڈی کے اندر دلال ہوا کرتے تے کانگرس کے وہ منڈی کے اندر سارے دلال ہٹا دیئے آپ ای ٹین رنگ سے س دوسرا ان کا ایک کہنا ہے منڈی سے جو بچولی تھے ان کو پوری طرح دیا گیا ہے فلال کے لیے وہ بچولی ہے نہیں آپ کیا سمجھ ہے اس پورے بات پر دیکھو وہاں پہ ساری چیزیں ہیں آج کسان اپنی فصل بیچنے جاتا ہے آپ اتر پردیس میں لگائے کیا کسان کا گیون کی پوری خرید ہوئی نہیں ہو رہی یہاں پہ debate میں پہ کیا یہ بات سن دونے آپ اگر دیکھو یہ کسان سن رہا ہے آپ بیہث کروگے یہ کسان سن رہا ہے پورن روپ سے یہ کچھ نہیں ہو رہا آپ گاؤں میں جا کے آپ دیکھو کیا آلات کسان ہو کیے آپ نہیں کروگے آرہا 2019 ہمیں کسی اس کا نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ دیکھو دیکھو دیش میں جب تک نیش 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 بنے گی دیش میں نا کرسی منتر آلے نا کرسی منتری آٹھارا منیش ٹیو میں اگر کلچ ڈیپارٹمنٹ بٹا ہوا ہے ان کی ایک کمیٹی بن چاہی ہوتا کیا ہے دالو کا ات پادن دیش میں ہورا ہے اس کی خرید نہیں ہو رہی باہر سے آپ دالے مگا لگا تو یہ جو حالات ہیں یہ جب تک نہیں سدھ رہے جب تک یہاں پہ پوری ایک اگر کلچر کمیٹی نہیں بنے گی اس کمیٹی کے آدھار پہ سرکار بات کریں جب ہی کسانو کا بھلا ہو سکتا سیورا سنگھ چوان نے دی 12 روپیہ میٹر میں دی 12 روپیہ میٹر کمیٹر کمیٹر کیونکہ ہمیں زیادہ سمجھ دینا پڑے گا راکی جی اہم بات ایک بولے ہو جس میں سب سے بڑا مددہ یہ ہے جو جو ویباغ کرشی ویباغ ہے پورے دیش کا اسے کسی طرح سے اور سنجوہ جائے لیکن نوی جی ایک سیدھے سوال سنگشپ میں بتائیے کیونکہ سمیں کی کمی ہے جس طرح سے یہ مددہ سامنے آرہے ابھی بھی کسانوں کے کو کافی حد تک آگے بڑھنا ہے اور اس کے لئے آپ نے 2022 کا بھی ایک دی دی ہے دگنا ان کی کمائی ہو جائے لیکن جب تک یہ مانگے ہے جس میں سب سے اہم مانگ سٹو کا ذکر کیا تھا ابھی منیو جی نے اس طرح کی مانگوں کو اگر ٹھیک سے دیکھا نہیں جائے گا تو ان مانگوں کو رکھے گا کون اس مانگوں کو کس پرکار سے سرکار اس کا جلدی سے جواب دے دیتا ہوں میرا کہنا یہ کہ آپ نے صحیح کا یہ سرکار ویسے بھی صحیح بات یہ چاہی بھی منیو جی کہیں جو آدمی جس سے امید ہوتی اسی سے آدمی زیادہ اپکشا بھی کرتا ہے اور یہ صحیح ہے نرین بھائی موڈی جس دیش کے ہر آدمی کی امیدیں زیادہ ہیں اور اس لیے پکشا بھی انہی سے وہ کچھ کریں گے یہ بھی مان کر چلیے کہ سمیں آئے گا ہم نے کہ بائی سکھ ساری رہا ہوں آگے بھی سمیں آئے گا ہماری نیتر نیت سب صاف ہیں جب کسانوں کے ہتم کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر سمیں دینا چاہیے اور وہ سمیں جیسے 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 بدلہ آتا جارہا سدار بھی ہوتا جارہے آپ نے سرکار جتنا کام کیا اس پر اپریشیٹ کریے آگے کے لیے آپ بات کریں نشجی طور میں چلو آپ نے سمیں مانگ لیا ہے کسانوں سے لیکن جو حالات بنے ہوئے وہ کافی گمبیر حالات ہیں اور اس حالات سے جلد کسان کس طرح سے باہر نکلتا ہے وہ سب سے اہم بات ہے نہ کی صرف کسانوں سے بات چیت کی ہے اور یہاں پر لون ویور جسے کہہ رہے ان کا کرز مافی جو ہے اس نے بھی ضروری ہے کیونکہ اس وقت کسان کے پاس سیڈز کے لیے بھی پیسے نہیں بیچ کے لیے پیسے نہیں اور جب سرکار جب سرکار چاہے مالیہ پچھلے سرکار کے وقت نکل گیا ہو چاہے نیرہ بودی پچھلے سرکار کے پولیسی کے فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا ہو لیکن بات یہ ہے کہ 13000 کروڑ روپے کا چونہ دیش کو لگایا ہے اگر سرکار ہاتھ پر ہاتھ ترے بیٹھ سکتی ہے تو آپ 6000 کروڑ روپے ماہ باتی جلدی جلدی کسانوں کچھ کچھ 13000 کروڑ آپ کب لے کر آئیں گے وہ ہم دیکھیں گے لیکن جلد سے جلد آپ کو یہاں پر کسانوں کا کر جو ہے 3000 کروڑ روپے کی بات ہے 3000 کروڑ روپے کی بات ہے اور یہ ہماری سرکار جو ہے اور یہ جو خرچ ہے وہ ہماری سرکار ضرور اٹھا سکتی ہے بہت شکریہ وقت بہت کم ہے چرچہ یہی ہمیں سماپت کرنا ہوگا لیکن میرر نیشن نیو پر خبروں کا سلسلہ آگے جاری رہے گا جڑے رہی ہمارے ساتھ جی اور اب ایک بڑی خبر آتی ہوئی منصور سے اس پر ڈیٹیلز ہم آپ کے پاس آپ اس وقت لے آئیں گے کبیتہ اس سے جڑی ہوئی خبر ہے اور اس گولی کان میں پانچ کسانوں کو گولی مارنے والے پولیس اور سی آر پی ایوگ جوانوں کو جسٹس جے کے جن آئیوگ نے کلین چٹ دے دی ہے نو مینے دیری سے آئی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھیڑ پر کابو پانے کے لئے پولیس بلکہ گولی چلانا بہت ضروری اور زائز تھا جی آئیوگ نے گولی کانڈ میں سسپنڈ ہوئے کلیکٹر سوہدد رکمار اور ایس پی اوپی ترپارٹھی کو بھی سیدھے طور پر دوشی نہیں ٹیرہ آئیوگ کا کہنا ہے کہ کسان اور افسروں کے بیچ سموات کی کمی کے وجہ سے جلا پرشاسن کو ان کی مانگو اور پریشانیوں کے بارے میں پتا نہیں تھا اور انہیں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی گئی اور اس ریپورٹ میں بھی یہ بتا گیا ہے کہ گولی چلانے میں پولیس نے نیموں کا پالن نہیں کیا ہے نیم کے مطابق گولی پہلے پیر پر چلانی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا یہ اہم خبر جس کے اوپر پچھلے سال جو حدثہ ہوا تھا منصور میں کسان چھے کسانوں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی یہاں پہ اور اس کو لے کافی راج نیتی بھی ہوئی تھی مدیپدیش میں اور ہم دیکھتے ہے ایک ریاکشن ہے پرموت تیواری کا ریاکشن ہے دیکھتے میں منصور کان پہ اس نائک ریپورٹ کو پوری طرح سیرے سے خارج کرتا ہوں انٹیلیجنس فیلیور تھا تو انٹیلیجنس کس کے انڈر میں سیورا چوان جی کے وہی تو مقبنت نہیں انٹیلیجنس گرہ ہے یہ انٹیلیجنس کا بہاگونی کے انترکت تو آتا ہے ان کی سرکار کسانوں کی موت کا وہ تو ہنسک نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں تھا تو نہتے کسانوں پر جو گولی چلی ان کا قاتل کون ہے آپ کہہ دو کوئی دوشی نہیں میں مانتا ہوں کہ سیورا سنگھ سرکار پوری طریقے سے انچھے موتوں کی انچھے ہتھی دوشی ہے اور یہ ریپورٹ بھی چنیت نہیں کر پائی کس کا دوشی تو گولی آسمان سے آئی تھی گولی چلی تو سرکار کے پولیس کے ہاتھ ہوں دوشی دیارو اس وقت کی بڑی خبر تھی منصور فائرنگ پر پولیس کو کلین شٹ دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہے ٹھانے کے سیویل ہاسپٹل میں لاپروہی کا ایک اور ماملہ سامنے آیا ہے یہاں میٹرنیٹی وارڈ کا سلاب گر گیا وارڈ میں موجود ششو اور ماں کو دوسرے وارڈ بے شفٹ کیا گیا ہے کسی کے حتاحت کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن سرکاری اسپتالوں کی حالت خستہ ہو چکی ہے جس وجہ سے ایسی گھٹنائیں سامنے آرہی ہے جس ہے جب ہلے ہیہے ہیں جس پر اپنے تک ہمیں کسٹے ہمٹے ہیں ہمارا سے پر محل کی خارج کیلے ہیں جیسے اور گاری حلی کچھ ہولتے ہیں وہ اچھ پوچھتی وہ میانا زیادہ ہے ہمارا پراتی ہے کسٹے ہمارا پر ہمارا پرنسان چیز خیلت کرنے میں لعاصل رخ اللہög اچھ سکتے ہیں دنیا ہے ہمارا پراتی کچھ لنے تک غلطیر سکولتے ہیں آج جو سورج خصوار کی خاص طول جس پرکار سے اگھٹنا سامنے آئی ہے جو عدیقاری وہاں بتائے دکھ رہے کہ زیادہ کوئی حطات نہیں ہوا ہے وہاں پہ لیکن یہ جو بیلڈنگ ہے وہ کافی پرانی ہے پورے جلے کا وہاں پہ وہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں تو یہ اس بیلڈنگ کو کیوں ابھی تک اس حالات میں پایا گیا ہے یہاں بلکل مندہ جیسے کہ آپ نے کہا یہ بہت ہی پرانی بیلڈنگ ہے ان فاکٹ اسے ساٹھ سے ستر سال کے اوپر تک ہو چکا ہے فیلحال جو یہ کارن دے رہے ہیں ہاؤسپٹل آثورٹیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کس وقت اس بیلڈنگ کو ڈیمولیچ کیا جائے اور اس چیز کی جو پینڈنگ انکوائری ہے وہ کئی سالوں سے جاری ہے کئی مہینوں سے یہاں کے ہاؤسپٹل آثورٹیز ہم کو لگاتا ہے کوئی نہ کوئی انسیڈنگ کے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نیا ہاؤسپٹل بنانا چاہتے ہیں اس پورے ہاؤسپٹل کو ہم شفٹ کر کے چار سو سے چھ سو بیٹ کا بنانا چاہتے ہیں لیکن فیلحال جو وہاں پیشنٹ آ رہے ہیں ان کی حالت جو ہے وہ روزانہ ایک طرح سے ان کے مند میں در بیٹ چکا ہے کل کی بات کریں کل کے انسیڈنگ کی بات کریں تو یہ ایک maternity ward تھا جہاں پر ششووں کو رکھا جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے جو newborn babies ہیں دو دن تین دن پاس دن کی جو بچے ہیں ان کو یہاں رکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر یہ slab یا جو پی او پی او کہہ رہے ہیں وہ گرا ہے ہم نے آج پورے ہاؤسپٹل کا جائزہ لیا اور پورے ہاؤسپٹل کی حالت پوری طرح سے خستہ ہو چکی ہے اور فیلحال ایک ہی جو ہے ہمیں جواب مل رہا ہے آثورٹیز سے کہ وہ permissions کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد اس ہاؤسپٹل کو پوری طرح وہ ایک local level پر شفٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے توڑ کر نیا بنائیں گے لیکن تب تک patient جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ان پر جو suffrage ہے وہ کب اند ہوگا اس کا کب اند ہوگا وہ ابھی بھی ایک سوال جو ہے وہ بنا ہوا ہے جہاں پر مریض علاج کے لیے جاتا ہے مندار وہی مریض کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے لیکن صرف برا حالی نہیں اس اسپطال میں پچھلے دو مہینوں میں تین مہیلاؤں کے ساتھ چھیڑکانی بھی ہو چکی ہے اسپطال پرشاسن کا کہنا ہے کہ سورکشہ رکشکوں کی یہاں پر بھاری کمی ہے سی سی ٹی وی بھی پریابت ماترہ میں نہیں ہے رچہ حال میں جو کیس سامنے آیا ہے چھیڑکانی کا اس کے کیا ڈیٹیلز ہے آپ کے ساتھ بتائیں حالی میں پچھلے ہفتے کی یہ خبر ہے تیرہ جون کی جب انہی کے ایک آن کانٹریکٹ ہسپٹل سٹاف تھے ہیلپر کا جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے ایک پیشنٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہاں پر جو موجود تھی چھیڑکانی کی اور فیلحال جو ہے انفورچنٹلی اس پٹیکلر لوکیشن میں سی سی ٹی وی فٹیج یا سی سی ٹی وی کیامرہ موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے کہنا کہ یہ انسیڈنٹ کو ایک طرح سے چوک ہو گئے کیونکہ اسے اریسٹ کیا گیا سیم ڈے پر اسے بیل بھی مل گئی اور ہسپٹل کی طرف سے ہم نے جب ان سے بات کی تو ہسپٹل کے ادھیکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ کہنا کہیں یہ ایک غلط الزام اس پر لگایا جا رہا ہے جبکہ ایک افیشل ایف آئر ریجسٹر ہو چکی ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا یہ پچھلے دو مہینے میں تیسری ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلے مہینے ہی رپورٹ کیا تھا کہ ایک اور ہسپٹل سٹاف نے ایک مہیلہ کے ساتھ ایک پیشنٹ کے ساتھ ہی اس طرح کا دشکرم کیا تھا تو کہیں نہ کہیں سیکیورٹی گارڈز کی کمی جو ہے وہ جو آدھیکاری ہیں وہ بتا رہے ہیں ان کے پاس لگبک فلحال سف چھے سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں جو آج سے جو ہے ان کو بیسکلی ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور اٹھرا کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن تب تک اور ایڈیشنل سی سی ٹی بھی لگانے کی بھی وہ کر رہے ہیں لیکن تب تک جو پیشنٹ ہیں جو مہلائیں ہیں جو وہاں پیشنٹ لگاتا آ رہا تھے ان کی سرکشہ جو ہے وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ اسرکشت محسوس کرتے ہیں ایک طرف وہ خستہ حالت اسپتال کی دیکھتے ہیں دوسری طرف اس طرح کی انسلنز جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ جو اسپتال ہے وہ پوری طرح سے پورا نہ ہو گیا ہے اور اس پورانے اسپتال کو لگاتار کسی طرح سے اس کا رکھ رکاؤ بھی نہیں ہوا ہے پرشاسن کی یہ پوری ذمہ داری ہے اور ہم لگاتار اس پر نظر بنائے رکھیں گے اور رکھ کرتے ہیں اگلی خبر پر جہاں مکہ آرثی چلاکار اربین سبرمنین نے ویت منترالہ چھوڑ دیا ہے وہ اپنی پاریوارک وجہوں سے امریکہ لوٹ رہے ہیں ایسا انہوں نے بتایا ہے کہ اندری منتری ارون جیٹلی نے فیس بوک پوسٹ کے ذریعے یہ جانکاری دے دی ہے ان کی نیوکتی تین سال کے لیے ہوئی تھی بعد میں ایک سال اور بڑھایا گیا تھا موسیقی 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 یہاں اگر جیٹلی موسیقی موسیقی دیگر ٹوڑھا نیوک جیٹلی موسیقی جیٹلی جیٹلی کیونکہ مذہبا ہے کیونکہ اس کے لئے ہے کوئی ملکہ نوارے مجھے جوارہ کیا مجھے کیونکہ 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 مجھے کے سامن کے ساتھ دیرہ ساتھ ساتھ ہمارے کے لئے کے لئے کے لئے